تو یہ خدرو پودے ہوتے ہیں یہ ہر دور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں خدرو پودے کوئی وہاں سے پیدا ہو گیا کوئی وہاں سے پیدا ہے کتاب لکھے امت میں کیا کر دیا پھر یہ تعریف کرتے ہیں مونڈا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کہ انہوں نے بڑی شاندار کتاب لکھی تھی اس سے پہلے ایسی کتاب لکھی نہیں گئی مونڈا مودودی میرے لئے قابل احترام ہے ان کی جو پوزیٹف کام ہے ان کی میں قدر کرتا ہوں لیکن خلافت و ملوکیت جو کتاب لکھی گئی تھی پوری دنیا کے علماء نے اس کتاب پہ رد کیا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے اور جماعت اسلامی والے اب جو خلافت و ملوکیت چھاپ رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو مونڈا مودودی نے لکھی تھی اس میں ایڈیٹنگ کر کے اس کا کبارہ کر دیا ہے یعنی یہ اصلی حیات پر ہے ہی نہیں اور اچھا کیا اس لیے کہ وہ کتاب جب لکھی گئی تھی تو اس میں موضوع منگھڑت روایتیں بھی تھی اور ایسا صحابہ اکرام کا نقشہ کھیچا گیا تھا اس میں کہ اسے پڑھ کر ایسے لگتا تھا معاذ اللہ یعنی بہت زیادہ انسان اسلامی تاریخ سے بدگمان اور اس میں موضوع منگھڑت روایتیں تھی اور اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر جو الزامات لگے تھے اور اس کے بعد بھی جماعت اسلامی کے بعض پروفیسر حضرات نے جو حضرت معاویہ پر الزامات لگائے ان کا کافی اور شافی جواب حضرت مفتی تقلی اسمانی صاحب نے دے بھی دی آئے سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے جن زمانے میں خلافت و ملوکیت لکھی ہے اس کی کئی وجوہات ہیں کیونکہ سید صاحب کا موضوع ہی خلافت تھا اور خلافت کا احیاء تھا تو اس وجہ سے انہوں نے پھر جماعت اسلامی کی بنیادیں بھی رکھی وہاں پر انہوں نے لٹریچر لکھا ایک سال لٹریچر اس میں ایک موضوع پھر یہ سیاست کا بھی آنا تھا اور لازمی اس پر کچھ لکھنا بھی ان کو پڑنا ہے اگر وہ نہ لکھتے تو پھر یہ ایک بہت بڑی مشکل ہو جاتی کہ مسلمان ایک اسلامی تحریک ایک اسلامی نظام کی تو بات کرتی ہے لیکن اسلامی نظام کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتی کہ وہ نظام کس طرح کا ہونا چاہیے تو جب انہوں نے خلافت و ملوکیت لکھی تو لوگوں نے بڑا شور اٹھایا مولانا صاحبان جو ہیں وہ ان کے خلاف ہو گئے ہر فرقے نے ان کے خلاف کتابیں لکھی حتیٰ کہ خلافت و ملوکیت کے بارے میں آپ کو یہ بھی میں بتا دوں بھی شیعوں نے بھی کتابیں لکھی انہوں نے لکھی امامت و خلافت حسین بخش جارہ صاحب سے ان کی کتاب ہے میرے پاس پڑی اس نے کہا مدودی نے تو خنجر گھوپا ہے خلافت و ملوکیت لکھا ہے یہ کہتے ہیں شیعوں کو خوش کیا ہے وہ کہتا ہے شیعت کا بیڑا گھرک کرنے کے لیے یہ مدودی آ گیا اس لیے اس نے خلافت لکھ کے امامت کے جو اوپر چھوٹ لگائی اس کی اسے ہمارا عقیدہ امامت جاتا رہا ہے بڑی کتاب لکھی وہ پڑھنے والی کتاب ہے جو کی طالب علم پڑھنا چاہے تو اس کو چاہیے وہ خرید کے پڑے بڑا علم یعنی یہ ان کا اعظام ہے وائد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں شیعے کہتے ہیں ہمارے گنجر گھوپ دیا ہے یہ کہتے ہیں شیعوں کو کچھ کرنے کے لیے کہاں جائے امامت دل آدمی وہ پریشان ہی رہتا بھی یار میں کیا کروں میں جس طرف بھی بات کرتا ہوں لوگ میں یہ مولانا مدودی کی جانا میرے پہ خلافت ملوکیت کا 348 اور 344 مولانا مدودی نے جب ساری بحثیں کر لی اخیر سید کے ہاتھ میں کلم کا مادشاہ تھے جب لکھتے تھے کلم ہی ٹوٹ جاتا کہتے تھے آئے تو مقابلے میں کون لکھتے بات ہی نہیں کرنے بڑی مقبول ہے انہوں نے کہا کہ اس بحث کو ختم کرنے کے لیے پہلے میں مطرز حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ان کے نزدیک میرا استدلال اور وہ مواد جس پر یہ استدلال مبنی ہے اور وہ نتائج جو میں نے اس استدلال سے اخذ کیا ہے سب کچھ غلط ہے تو بخوشی اس کی نفیق کروں میں نہیں روکتا جو میں نے بنیادے بنائی تھی کتاب کے سن میں بھی اللہ انتخاب کیسے ہونا چاہیے کس طرح انتخاب کے بارے میں اسلام حکم دیتا ہے ووٹنگ بنی چاہیے بیت اس شیعہ کا نام ہے اسلام کے روح کیا ہے اس کے اندر زامع حکومت کی اگر وہ سب چیزیں آپ خامتے ہیں مولودی نے اخلاف ترمیل کے لئے لکھر ختم غلط کیا ہے تو کہا میں مان گیا ختم کیا خوشی ہوئی مجھے بڑی آتی آپ قبول کریں مگر صرف نفی کر دینے سے کامل چاہتے ہیں میں نے کہا پھر یہ نکار اکیلا کامل یہ ایک سوال ہے سید مولودی صاحب کی کتاب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے خلافت و ملوکیت اس کے بارے میں کہ اس میں انہوں نے حضرت عثمان حضرت معاویہ اور حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بارے میں ان کی حکومت اور ان کے جو اختلافات ہوئے ان کے بارے میں ذکر کیا ہے بحث کی ہے سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے نبی کے صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں سارے کے سارے عدود ہیں میں اور آپ اس لائق نہیں کہ ہم کھڑے ہو کر ان پر کلام کریں ان کے کیڑے نکالیں اور ان کے جتنے واقعات موجود ہیں وہ تاریخ کی کتابوں میں ہیں قرآن اور حدیث کا تو اللہ نے ذمہ لیا ہے اس کی حفاظت کی ہے لیکن تاریخ یہ تو بہت بات میں لکھی گئی سید مولودی صاحب خود کہتے ہیں کہ اگر تم تاریخ کے واقعات کو حدیث کی طرح کٹولنا چاہوگے حدیث کی طرح چیک کرنا چاہوگے اس پر بھی آئیمہ حدیث کے ان اصول و قواعد کو لاغو کروگے تو نوے پرسنٹ نوے پرسنٹ تاریخ برباد ہو جائے گی تاریخ بچے گی نہیں ٹھیک ہے لہذا اس پر اگر تم کہو کہ جو آپ نے یہ تاریخ کی روایت سنائی ہے اس کا راوی جو ہے جس سے بیان کر رہا ہے اس کے مرنے کے بعد بیدا ہوا تو اس پر وہ حدیث کے قوانین کو لاغو نہیں کیا جائے گا ہم کہتے ہیں ایک طرف آپ کو دکھ ہے کہ نوے پرسنٹ تاریخ برباد ہو رہی ہے اور ہمیں دکھ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین ہو رہی ہے آپ کو تاریخ کا غم ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی توہین کا غم ہے اور جو قصے اس تاریخ کے حوالے سے چونکہ تاریخ اس میں شیعوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے بہت بات میں لکھی بھی ہے اس میں حضرت علی حضرت معاویہ کی توہین حضرت عثمان کی توہین اتنی ہے کہ یہ پورا صفحہ میں بھلا ہوئے پڑھ پڑھ کے اگر اسی کو سنالا شروع کر دوں تو یہاں پر شاید رات گزر جائے کہتے ہیں حضرت معاویہ کے دور میں صفحہ ایک سو چو سٹھ ہے میں ایک دو حوالہ آپ کو دے دوں صفحہ ایک سو چو سٹھ پہ لکھتے ہیں حضرت معاویہ کے چار افعال ایسے ہیں حضرت حسن بسری فرماتے ہیں حضرت معاویہ کے چار افعال ایسے ہیں تو وہ اس کے حق میں محلق ہے ایک یہ ان کا اس امت پر تلوار سوٹ لینا کہ انہوں نے امت کے سروں پر تلوار ڈالی اور مشورے کے بغیر حکومت پر قمزہ کیا یہ کسی کے اندر ایک بھی ہو تو وہ اس کی بربادی کیلئے کافی ہے اب کیا خیال ہے معاویہ کے اندر وہ چار گناہ آمنوا رہے ہو تو نعوذو بلہ پھر اس کی ذات کیا ہوگی اور اس کی اصاد ساری تاریخ ہے حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ہیں عثمان نے اپنے قریبیوں کو کسی کو پانچ لاکھ درہم دے دیئے کسی کو کتنے درہم دے دیئے حضرت معاویہ نے اپنے ہاتھ سے مسلمان قتل کیے حضرت معاویہ نے حضرت علی پر لانتے کی خطبے کے اندر لانت کرنا شروع کر دی اور مختلف چیزیں مختلف اقواسات جو تاریخ کے دریئے صحابہ پر کی گئی جس کا اصل مقصد کیا تھا شیعوں کا کہ جب صحابہ کی ذات اور خاصتاً عثمان اور معاویہ کی ذات پر داغ اور دھبے لگ جائیں گے تو معاویہ قرآن کا کاتب ہے عثمان نے قرآن کو نشر کیا ہے جب ان دو کی ہستی ہی خراب ہو گئی تو جو قرآن لکھا گیا ان کے دریئے وہ کیسے محبود رہے گا اصل صادش یہ ہے لیکن یہاں پر سید مودودی صاحب نے جو بہت بڑی ٹھوکر کھائی اور ظلم کیا اہل سنت پر وہ یہ کہ حضرت عثمان اور معاویہ کے خلاف تاریخ میں جتنی خلط باتیں منقول تھی وہ ساری کی ساری وہ ساری کی ساری انہوں نے بڑے تم تراغ سے پیش کی کہ ماویہ نے یوں کیا پیسے سے لوگوں کو خریدا فلا کیا فلا کیا لیکن جب وہی معاملہ حضرت علی کے بارے میں آیا وہی معاملہ حضرت علی کے بارے میں آیا تو فوراں کہتے ہیں کہ تاریخ میں دو طرح کے واقعات ملتے ہیں ایک واقعہ حضرت علی کی شان کے خلاف ہے اور ایک واقعہ حضرت علی کی حمیت میں ہے ان کی شان میں ہے صفحہ 347 پہ لکھتے ہیں جب دونوں طرح کی روایات موجود ہیں اور سنت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں تو آخر ہم ان روایات کو کیوں نہ ترجیح دیں جو حضرت علی کے مجموعی طرز عمل سے مناسبت رکھتی ہو اور خامخا وہی روایات کیوں قبول کریں جو ان کی زید نظر آتی ہو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ نے علی رضی اللہ عنہ وردہ کے لیے جو پیمانہ مقرر کیا ہے وہ پیمانہ عثمان اور معاویہ کے لیے کیوں نہیں کیا میرے بھائی مولا مدودی رحمہ اللہ تعالی جیسے لوگ کاش ہر دور میں آتے رہتے تو اتنی فرقہ واریت نہ پھیل دی مدودی صاحب کے اوپر اس طرح کے جو کلام لوگ کرتے ہیں ان لوگوں سے اگر کہیں نا کہ آپ یہ قرآن پہ حلف رکھ کے کہیں کہ انہوں نے خلافت و ملوکیت ورڈ بی ورڈ خود پڑی ہے اور اس کے بعد کاؤنٹر ویریفائی کیا ہے ان کے حوالوں کو تو یہ قرآن پہ حضر رکھ کے حلف نہیں دے سکیں انہوں نے اپنے بزرگوں کی کتابوں سے خلافت و ملوکیت کو سمجھنے کی کوشش کرے اگر کوئی شخص بریلویت کو اہل عدیس کی کتابوں سے سمجھنے کی کوشش کرے اہل عدیس کو بریلویت کی کتابوں سے تو ظاہر ہے وہ نیگٹیوی گسے کے بارے میں لکھیں گے اصل تو چیز یہ ہے کہ وہ اوریجنل کتاب میں کیا لکھا یہ مفتی صاحب نے بلکل غلط بولا میرا خلافت و ملوکیت کے دفاع کے اوپر ایک پورا کلپ ہے ریکارڈڈ اللہ کے فضل سے وہ اینی جیسے لوگوں کی زمان درازیوں کی وجہ سے مجھے ریکارڈ کروانا پڑا جس میں میں نے اس کا ٹاپک یہ ہے کہ خلافت و ملوکیت کا دفاع خود علماء دیومان میں کیا تو آج میں اس ٹاپک میں اس طرف نہیں جاتا ہوں میں صرف سمپلی یہ بات کروں گا کہ خلافت و ملوکیت کے اندر جو یہ مفتی صاحب کا دعوی ہے نا کہ جی یہ جو پہلے چھپی تھی وہ اور تھی پھر ہمارے علماء نے غلطیاں ہائلائٹ کی تو مدودی صاحب نے خلافت و ملوکیت بدل لی اور آستہ آستہ اس کو ریفائن کیا ہم صرف معصومانہ سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کے علماء جب اس وقت اس کتاب کے خلاف ابر کے پبلی کے سامنے آئے تھے اور جو جو چیزیں مدودی صاحب کے حوالے سے انہوں نے اپنے زوم میں ہائلائٹ کی تھی وہ ان کی کتابوں میں تو ابھی تک لکھی ہوئی ہے نا کہ خلافت و ملوکیت میں یہ خرابی ہے خلافت و ملوکیت میں یہ خرابی ہے چاہے وہ تک عشمانی صاحب تھے یا باقی لوگ تھے تو انہوں نے جو غلطیاں ہائلائٹ کی ہوئی ہیں اگر آج کی خلافت و ملوکیت میں وہ عبارتیں موجود نہیں ہیں پھر تو مفتی صاحب کا دعویٰ اور اگر آج بھی وہ اسی طریقے سے چھپ رہی ہے تو پھر موجودی صاحب نے کہاں نہیں کروائی ہے موجودی صاحب کے حوالے سے ان مفتی صاحب سمپل طریقہ ہے ایک وڑاتے ہیں مدان ابھی چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ان کا دعویٰ صحیح ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ 1967 میں جو خلافت و ملوکیت چھپی تھی موجودی صاحب نے اس میں کوئی چینج نہیں اس کا ضمیمہ ضرور بعد میں لکھا جو چند ایک چیزیں ہائلائٹ ہوئی مزید ان کی کلیریفکیشن دی اپنی کسی بات کو انہوں نے ریورٹ نہیں کیا اور وہ اللہ کے فضل سے اس کتاب کی اتنی پبلیگیشن ہوئی ہے کہ شاید پاکستانی ہسٹریم میں کسی اور کتاب کی اتنی پبلیگیشن ہوئی ہے تو وہ کتاب اپنی جگہ موجود ہے باقی ہمیں رکلیف دیکھ لیں خلافت و ملوکیت کا دپا علماء دعوبان نے کیا انہی ایک بڑے بزرگ تھے ان کے بلکہ ان کے کہنے چاہیے کہ ان کے جو تکی عثمانی صاحب کے پیرو مرشد تھے شبیر عمد عثمانی صاحب ان کے بلکہ دادا مرشد کہنا چاہیے ان کے تو والد صاحب تھے نا مفتی شفی صاحب ان کے استاد شبیر عمد عثمانی صاحب ان کے ایک بھتیجے تھے آمیر عثمانی مفتی دعوبان کے تھے تجلیہ دعوبان میں ان کے مزامین شبا کرتے تھے پاکستان اور انڈیا کے دعوبانیوں نے ان کو بقاعدہ ریکویسٹ کی کی اس وقت آپ علماء دعوبان کے علم کے وارث ہیں تو آپ مربانی کر کے نا خلافت و ملوکیت کا جواب لکھیں تو وہ جواب لکھنے بیٹھے تھے لیکن جب کتاب پڑھی تو خلافت و ملوکیت کے دفاع پر سات سو صفحے لکھتی ہے انہوں نے ثابت کیا کہ ہم آزد بزرگ تو ہمیں کہانیے کرواتے رہے ہیں اصل بات وہ دو جیسان میں لکھتے ہیں اور وہ اس میں ایک لکھتے ہیں اپنی کتاب میں میں نے اسی دیکچر کے اندر تارک کروایا کہ میری کبھی خواہش نہیں تھی کہ یہ کتاب صحیح ثابت ہوتی لیکن میں چونکہ علم کی دنیا سے تعلق رکھتا ہوں میں مجبور ہوں گیا مان حقیقت بات ہے کسی میں اخلاص ہو اسے حق مل جاتا ہے تو ایک دوسرے کی ڈیفنیشنوں کو چھوڑیں حقیقت بات یہ ہے کہ آپ خود سے سٹڈی کریں کہ خلافت و ملوکیت میں جو مہدودی صاحب نے حوالے دیئے ہیں اہل سنت کی کتابوں کے جو جو فتوہ آپ نے مہدودی صاحب پر لگانا ہے ان آئمہ پر بھی لگائیں پھر ہم نے خلافت و ملوکیت کے دفاع میں دو سو احدیث اکثر بخاری مسلم سے اس پائی بیر سے پیپر میں جمع کی ہیں ان کا جواب دیں ان باتوں کا جواب صرف یہ ہوتا ہے کہ پچھ کھوڑ دو نہیں وہ تو ہائی گمراہ ہے اور یہ وہ جو انہوں نے خودکار پودے اور یہ الفاظ میرے بارے میں بھی استعمال کی خودکار پودے کبھی آپ کہتے ہیں یہ پلانٹڈ لوگ ہیں کبھی کہتے ہیں یہ خودکار ہیں یہ سر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مسلط کی ہے تاکہ آپ لوگ کی اصلیت لوگوں کو پتا چلیں سچائی کے ساتھ آپ کے علماء کے مدرسوں کی آؤٹپوٹ کبھی ایسے لوگ نہیں ہو سکتے جو بالکل حق بار لوگوں کو بتائیں کیونکہ میں ہے تو دیوبندی ہوں لیکن یہ مسئلہ دیوبندیوں کے غلط ہے میرے بھائیو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان یہ ہمارے پورا سب کانٹینٹ اس کا ایک کلچر ہے کہ یہاں پر مولا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب خلافت و ملوکیت کو تو چھوڑ دیں یہ لوگ تو قرآن و سنت پڑھنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن حدیث ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گی اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ بات اگر کوئی ہمیں یہودی آ کر کہے نا تو ہم کہیں گے یہ اسلام کا دشمن ہے اس لئے ہمیں کہہ رہے ہیں قرآن حدیث ڈریکٹ نہ پڑھنا ہمارے یہودی سوچ اور فکر رکھنے والے علماء جو سٹیٹس تو مولویوں والا عویل کر رہے ہیں مرمبروں پہ چٹ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں قرآن حدیث ڈریکٹ نہ پڑھنا یہ بہت مشکل ہے اللہ کی کتاب مشکل ہے اور اپنے بزرگوں کی کتابیں دیتے ہیں کہ یہ بڑی سان ہے آپ یہ پڑھیں تو یہ لوگ باقی لوگوں کو کیسے پڑھنے دیں گے کانی علماء سے مسائل سیکھیں اس کو کیا ختم نبوت سمجھ آسکتے ہیں کبھی نہیں اور صرف کادیانیوں تک نہ رہے بریلوی دیوبندی ایل ایدیش شیعہ جتنے بھی جہاں جہاں کوئی لگا ہے جب تک وہ دوسروں کا پوائنٹ آف ویو نہیں سنیں گے ان کو کبھی بھی بات سمجھ نہیں آئے گی کہ سچ بات کیا ہے اس لئے ہم تو کہتے ہیں کہ جی ساری کتابیں پڑھیں سارے علماء کو سنیں تاکہ آپ کمپیرٹیو سٹیڈی کرنے کے بعد سچائی تک پہنچ سکیں سچائی تک پہنچنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے مخالفین کو بھی پڑھیں ادرویز ایک کادیانی اگر یہی سمجھتا رہے ہیں میں تو حق پہ ہوں باقی تو سارے کافر ہیں تو مجھے تو ضرورت نہیں ختمہ ربوت کے حوالے سے کسی دوسرے کا سٹانس سمجھنے کی تو اسے کبھی ہدایت نہیں ملے گی اور خلافت و ملوکیت کے حوالے سے علماء ہو چاہے عوام الناس ہو جو پڑھ لیتا ہے نا اس کو چپ لگ جاتی ہے یا پھر میری طرح وہ مدان عمل میں اتر آتا ہے کہتا ہے یہ سچائی ہے اس کو مانو ہاں جو منافق ہوگا تو اس کے سامنے تو آپ پیغمبروں کی دعوت بھی رکھ لیں پیغمبر بھی موجود ہوں تو وہ بھی سچائی قبول نہیں کرتے میں آپ کو اس حوالے سے ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں میرے پاس ایک یہاں ایک عالم دین ملنے کے لیے آئے آج سے پانچ چھ سال پہلے کی بات ہے وہ دیوبدی مکبہ فکر کے سے تھے آج کل وہ امریکہ میں ہے اور وہاں پہ ان کا مدرسہ بھی ہے اور اپنے وہ پورا سسٹم لے کے چل رہے ہیں میں ان کا نام نہیں بتاتا ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں لوگ پہنچی نہ جائیں ان کے پاس تو سپیشل ملنے کے لیے ہے یہاں پہ تو مجھے بتانے لگے کہ جب میں درس نظامی کر کے فارغ ہوا نا تو میرے استاد نے مجھے ایک ہی نصیت کی کہ مدودی کو نہیں پڑھنا اور خصوصا خلافت و ملوکیہ تو پڑھنی ہی نہیں ہے وہ انگلیش میں ایک معابرہ ہے فاربیڈن فروٹس آر آلوے سویٹ منع کیے گئے جو پھال ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں جس چیز پر ہم فضائز کرتے ہیں یہ والی کتاب نہیں پڑھنی خود تجسس پیدا ہوتا ہے کہ یہاں سے پڑھ کے دیکھیں جس طرح جارہ سبتمبر 2001 کے بعد اسلام کو ملائن کیا گیا تو لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا کافروں نے بھی اور وہ مسلمان جو پہلے کے بھی قرآن کھول کے پڑھتے ہی نہیں تھے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا تو یہ واللہ خیر الماکرین اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے وہ انسان کے لئے ہدایت کا سبب بن جاتا تو وہ کہتے ہیں میں جب گھر گیا تو میں نے سوچا کہ یہ گمراہ تو عام لوگ ہوتے ہوں گے ہم تو عالم دین ہیں میں نے تو ڈگری کیوئی ہے اگر میں بھی کسی عالم کی کتاب پڑھ کے گمراہ ہو جاؤں گا تو پھر کسی کو ہدایت کہاں سے ملنی ہے اور یہ لوجیکل بات ہے چلو عام آدمی کو تو روکتے ہیں علماء کو کیوں روکتے ہیں پڑھنے سے وہ تو نہیں ڈیسیب ہو سکتے ہیں ان کے پاس تو آپ کی سٹمپ والی ڈگری ہے اور ہمارے پاس نبیل اسلام کی ڈگری ہے صحیح بخاری میں بلگ عنی ولو آیا وہ چاہتے ہیں میری طرف سے ایک آیت ہی آتی ہو ہاں تمہارے پاس درزہ نبیل کی ڈگری نہ ہو ایک آیت بھی آتی ہو وہ بھی لوگوں کو سکھاؤ وہ کہتے ہیں میں جب فارغ ہوا تو میں نے سب سے پہلے خلافت و ملوکیت پڑھی پڑھ کے کہتے ہیں میں نے اس کو کمپیرزن شروع کیا اوریجنل کتابوں کے جو ریفرنسز دیئے تھے مدودی صاحب نے ساری اہل سنت کی کتابوں کے بخاری مسلم کے ریفرنسز بھی ہیں اہل سنت کی تاریخ کے بھی ہیں کہتے ہیں میں نے پورا اس کے انیلیسز کر کے کوسچنز تیار کیے اپنے استاد کے لیے جنہوں نے منع کیا تھا تو میں نے کہا استاد جی میں نے خلافت و ملوکیت پڑھ لیا ہے تو یہ سارے میں نے کروس ریفرنسز چیک کی ہیں تو سب کے سب ٹھیک ہیں بتائیں اس میں غلطی کون تھی ہے تو وہ کہنے لگے اب تو بھی گمرا ہوگی اب تیرا کوئی علاج نہیں ہے اسی طرح خلافت و ملوکیت نامی کتاب آران لکھی وہ نے لکھی اس وقت جبکہ ہم جب آران چھوڑ چکے تھے تو اس کے بعد کی ایک تحریف ہے تو اس کے بھی آدھے حصے کو میں بہت نہ سمجھتا ہوں وہ سولی بحثیں جو ہے کہ اسلامی نظام کیا ہوتا ہے اور ملوکیت کا نظام کیا ہوتا ہے میں فرق کیا ہم جاتی وہ بہترین ہے تحریف ان کی لیکن یہ کہ خلافت سے ملوکیت تک تلانا زمال کیوں آیا ہے اس کے اوپر جو ہے ان کی اسباب کا ان کا تجزیہ بیندردیک ان کا صحیح نہیں ہے اس میں انہوں نے کبار صحابہ حضرت عسطمان رضی اللہ تعالی عنہ زرنیر دلدورین ہے عمیر معاویہ عمر علیہ وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پر بہت شریف تلقیدیں کی ہیں کچھ تھوڑی سے تلقید حضرت علی پر بھی ہے لیکن یہ کہ ان تین پر بہت سیادہ ہیں دین کو دین سمجھنے کوشش کریں اور چار پانچ علم اس دور کے جنہوں نے روئے کہ دین سمجھو یار اس کو پھیلانے کوش کرو دین حجروں میں پڑھنے کی باتیں ہیں کہ جامعہ سفیہ بند ہے اور یہ فلان بند ہے بس موردی چہار کرو مسجدوں بہت جائیں یہ حکومت کرنے کے لیے آیا صرف ممبروں پرنا بیانو حضرت میں ججلوں کے سامنے خدا نو سنت پڑھا اور ایک فیسرہ بھی اس کے خلاف نہ ہو سکے پارلیمنٹ کوئی کامل نظر نہ کرے صدر مملک کی مجال نہیں کوئی بارڈی نفس جاری کرے وہ خدا حکومت کرے چار پانچ علم میں گھوالہ دوں گا اگر چھو وہ محطوب ہے بدقسمتی کہ یہ مرنہ جو مروکی یہ کہہ جانٹ ہے انہوں نے ان کو بدنام کیا اس دور میں صرف چار پانچ کام کی بندے پڑھا ہوئے جنہوں نے لوگوں کو جگایا اور جہاں جہاں کوئی تبیلی آ رہی ہے یا آپ کو دین کے لیے جان دے رہا ان کا اپرادہ ان کے زیر اثر ہے سید ابوالالہ موجودی ہیں ابھی بچہ سنا رہا تھا کہ ایک آدمی دین میں نے کہا میں نے کہا آپ نے بتایا تھا کہ خلافت امروی اتنے صاحبہ کو بہت برا کہا گیا ہے میں نے آپ سے کیا کرمگوائی ہے یہ بچہ بالکل بخبر تھا لا کر دی پڑی یہ لے گیا سورک پینس کہ محلنہ پڑھو اور بتو اس نے کیا خرابی کہنے لگے نہیں ہم سے تو محلنہ قانون صاحب نے قسم لے لی تھی قرآن پڑھتے ہیں موجودی کوئی کتاب نہیں پڑھتی بچاو تو کتاب پڑھتے ہی نہیں انتظر ظالموں کو کیا حق ہے فیصلے کرنے کا کہ توہین کی گئی ہے قضب خدا کا تو پڑھ نہیں نہیں اور اپنی طرف سے فیصلے چنانے اور مصر میں تھا سید کتب شہید رحمت اللہ رہا جس نے جان دے دی مگر کوئی قبول نہیں کیا اس آخر وقت تو اس کی بین کو رمانے اور حکومت میں مجبور کر کے بیجا حالانکہ وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ بھائی کو بچائیں وہ تو شہید ہونا پسند کرتی مگر جب گئی تو کتاب جو تھے روپڑے ہیں انہوں نے کہا بین تو بھی آگی شہادہ نصیب ہو رہے اور تو بچانے کے لیے آگی اس نے بھائی کہا اگر لوگ مجبور نہ کرتے میں نہ آگی اس بندے کو مدنام کر رہے ہیں جا اس کی حالہ دالت علیہ تمہیں یا پھر اسلام پڑھو تمہیں پتہ لگے کہ اسلام کیا تھا اور کیا بن گیا خدا کے لیے یہ مدر سے جائنا یہ یا دین پڑھائیں یا مذہب کی کوئی ضرورت نماز روز جائنا یہ ہوتے رہیں گے یہ بھی ختم ہو جائے کچھ نہیں مگر دین خائم کرو کہ جہاں ہر شخص جو ہے وہ انشورڈ ہو کسی کو انشورنس کی ضرورت نہ پڑھے اگر امیر ہو تو بیت المال کو پریمین دو حصہ دو زکاة اور عشر غریب ہو جاؤ گا تمہیں کیا فکر کہ کل کیا بنے گا تمہارے کرزیں بیت المال ہوتا رہے گا تمہاری بچیاں پڑھائے گا کیا اسلامی حکومت میں کسی کو پریشان ہونے کی بات اس کو خائم کرو ادا کے بند ہو دین سید کتب اور پھر تھے علماء اکبار رحمت اللہ تین چار بند ہیں دین کو دین کی حصیت سے پیش کیا ورنہ پڑھ رہے ہیں انگریز آگئے دوسرے آگئے نمازیں پڑھو تبلیغیں کرو کسی کے ذہن میں وہ بات نہیں کہ یہ مذہب ہے دین کے تصور سے خالی ہو کر تو مذہب کی باتیں کرتے ہیں پوجہ پاٹ کی کہ چاند اخلاقی ہاتھ اپنا رو پوجہ پاٹ کرو لانت بے جو ایسے مذہب پر دین ان کو مٹانے کیلئے دین نافذ کرنا چاہتا جس میں ہر شعب ہے جنگی خدا کے دین کے تحت تو فرماتے ہیں کہ سلطرد بڑھ گئی لوگ کہتے ہیں علاقے فضاء کی میں نے اسی یہ پڑھی کہ اسی شیخ قرآن نے خرافت و ملوکیت کی شریع سید لی مولا موضوعی صاحب کی کتاب پر تدسرہ کیا اور اس میں یہ بات کہی کہ ہم مان ٹرینک صاحبہ کرام سے بڑے بڑے جرم ہوئے اس نے دوسروں دولہ راستہ رہی اختیار کہا سیدھا کار پکرا کہ غرط کرام کوئے ان کو بیان کرنا بھی جائے تھے قرآن و حدیث میں بیان ہوا کیوں نہ بیان کیا موضوعی صحیح مگر بیان جو ہونا چاہیے وہ صحیح حدیثوں چورا صحیح روایتوں سے ہونا چاہیے بس یہاں آ کر اس نے نہ بات ختم کی اور بات ٹھیک ہے کہتا جرم بھی ہوئے ہیں بیان کرنا بھی گناہ نہیں ہے کوئی توہین نہیں ہے حقیقت بیان ہونی چاہیے مگر روایت جو ہے پوری احتیاط سے لینی چاہیے میں یہی کہتا ہوں اسی ترازو سبر صلاح الدین صاحب تو اور نہ چاہیے تھا آپ نے جتنی امام حسین کے بارے میں لکھیں کہ وہ واپس آنا چاہتے تھے ان کو صحابہ روکتے تھے ابن عباس روکتے میرا چیرنجر کئی مرتبہ میں نے کہا کہ ایک صحابی کا روکناں بھی کوئی شابت کرے مجھے پھانسی پر اٹکا تھا تم بنو مہیا کی گھری ہوئی روایت ہے کہ امام حسین کے جہاد کو برباد کر ریا دیا ہے وہ عبدالخارد بن عبداللہ قصری جوڑی پر لانت کرتا ہے ممبر مکہ پر اس کی حدیعہ رویت نے ڈال کر رہا ہے کہاں گیا وہ میار جو بات تم نے کہی چیز صحب سے ٹھیک ہے اور میں یہی کہتا ہوں کہ اگر موضی صاحب کی کتاب میں کچھ چیزیں نہیں مانی چاہیے مگر میں نے جو اس پر حاشیہ کلایا صلاح بن یوسف صاحب کی کتاب پر ایک ایک لفظ ہے صحیح حدیثوں کے دیلی ہیں میں نے سکھے سکتا ہے کہ کس بات کا انکار کرتا ہے کونسی بات موضی نے اپنی طرف سے کہیے اگر تاریخی حوالے نہیں سہی ٹھیک ہے انہوں نے لکھی تاریخی مذہب سے آؤ میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں یہی علیہ پر ممبروں پر لانتے ہیں امیر موابی رضیم پر اکبرل صحیح حدیثوں سے پیش کرتا ہوں وہ اگر چھاشیہ چھپ گئے تو اس بارے میں تمام حجت ہو جائے گی کوئی آدمی نہیں بور سکتا زبانوں پر مور لگ جائے گی ایک ایک لفظ کی میں نے خبر لیا ہے کہ کیا رکھنا ہے ایک طرح نیار بناتا ہے کہ صحیح رویت سے کام دیلا پھر ساری جوٹی رویت سے اپنے حق میں جتنی جوٹی جاتی ہیں وہی تبری وہی ابن سیر سے مذہب ہو جاتی ہیں بس میں نے ان جرسے آپ نے بھائی انیازی صاحب ایک بندہ کہاں گا مولانا ایڈا بیان کر دے جمعہ السلام علیہ السلام موضوظی صاحب دا نا نہیں لیا میں موضوظی صاحب دا نا کی لیا انہیں رائی لکھیا میں پہاڑ بیان کر دا انہیں ہوا بھی نہیں لگی دشمالوں سے روانڈے بندے بدل نہیں مطابع ہو اس تو میں حوالہ کہاں گا میں لوگ کنگے خلاف تو ملو کی خلاف تو ملو کی کچھ ہوگئے تھا پیامت تو بڑھی یہ حدیث آنچ پتا لگنا اس تو کوئی ناکھے اوکتوں پڑھے آدھو تو پڑھے میرا پڑھے آدھو تو میں دستا ایک نے قوم توا چیتی اسلام برباد چیتا ہے نظام شرح نے توا کیتا ہے دین تھی بڑھتا ایجاد کیتی ہے وہ یہ دورہ کر دی گئے بانو چھڑھے او دے بیان کرنا لوگانو ہدایت ملتی ہے پڑھا چلتا ہے پہ دین دیا روگ مخالف ہوئے انہیں حرکتان اسلام بکینا نبسان گا انہیں مولوین انہیں منطق بڑھے سورہ یوسف ہی نہیں چھوٹھنی چاہیے یوسف علیہ السلام بے پڑھاوانے گناہ کیکتا انہیں معافی مانگلی ہے قرآن نے بخش دیتا باپ نے باپ قرآن نے اکھیا پچھار دیونا اور پوری سورت جاہی نے ارکوان دیو دنیا پڑھے پہ پیغمبر زادے بے گناہ کرنگے خدا کوئی باپ نہیں اس تو قرآن نے بد رونا دیا 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 کہ سوٹی ہے سببیل نہ کرو کہ صحابی نے کوئی نہیں کرنا پڑھا جانت دو سر دخل نہ دیو مگر وہ دیو غرطی نو بیان کرو قرآن پاپ نے کیسے جنگے ہوئے دور کیسے میں بیان نہ کرو سورہ عمرانی اپری کہ تسی رسول دینا فرمانی کی تھی لفظ ہے کہ رسول دینا فرمانی کی تھی اور دنیا دے مگر پہگا مالک نیمان کٹھا ہو رہا پاچھو کیا لیے ہم بندے نے درہ چھتا سورت ہے پورا قرآن نہ چھتا کر دیو جانت دو سر دخل دن دا بے وکوف آدن چپ کر کر رہے مالکی یوم دینا کسی دی اکی نیم کی پیروں بخشتا گی بڑے بڑے عالم نے غلطی تو پھر سکتا اور نہ گار مندے سے کسی سرے پہ گار مندہ ہو رہا غلطی جا بیان ہو رہا مولانا موضوع رحمت اللہ نے کتاب لکھی جب اپنے بندے پہو سرے دوارے ہو گئے مولانا غلطی ہوئی نا حضرت عثمان رضی دوسری کیوں لکھنا مولانا آقا کو بڑی کہہ لکھو جی جڑا تنیم نے غلطی چپ کر کے آخر جنبرا فرمایا جی جنا سارے تھنڈے ہو کہ غلطی بانج نہیں ہوتی غلطی نے اپنا ریزارٹ اف خونہ ہوندہ عمد برداد ہو وہ بھی شہید ہوئے سرطلت سال میں جاندی نہیں آج تک سرہ نہیں ہوئی غلطی پھائے اپنا ریزارٹ اف خوندی یہ بانج نہیں ہوندی کی جنہ کوئی نہ وہ جنہ اس بندے نوں کی بڑا پرا کہندہ غلطی غلطی ہے جی ترسانوں سوچنا چاہیے تھا بس جدوں میں کوئی غلط ترن لہو گا نسیدہ پیڑانے کا توبہ کرو